ہائے گائیز ویلکم پیشٹڈی کاؤز تو جیسے کہ آپ سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ انڈیا میں کووڈ نائنٹین یا کورونا وائرس کا کافی بھینکر پرکوب چلتا ہے جس کی وجہ سے کافی سارے لوگوں کی جان جا چکے تھے اس کے ریسپیکٹ میں ہی انڈیا کے لئے کافی اچھی نیوز آئی ہے ابھی دیسینٹلی جو ہمارے ڈیفنس منسٹر راز ناتھ سنگھ اور جو ہیلتھ منسٹر ہیں ڈاکٹر ہرس وردن ورما ان دونوں کے دوارے ایک انٹی کووڈ نائنٹین کی ڈرگ کو لانچ کیا گیا تھا اس ڈرگ کو انڈیا کے دوارہ الیجینسلی ڈبلپ کیا گیا ہے جس کا نام ہے ٹو ڈی اوکسی ڈی گلکوز یا پھر جس کو ٹو ڈی زی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو جو کووڈ نائنٹین کے موڈریٹ پیسنٹس ہیں یا پھر سیویر پیسنٹ جو ہیں ان سب کے لئے امرجنسی یوز کے لئے اس ڈرگ کو یوز کیا جا سکتا ہے جس کو کی پاودر فارم میں ڈبلپ کیا گیا تو کووڈ نائنٹین کے جو موڈریٹ سے سیویر قائن کے پیسنٹس ہیں وہ سب اس کو وارٹر میں گھول کے لے سکتے ہیں یہاں پہ جو ڈی آرڈی اوک آفیشل سے ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک دن میں دو بات کم سے کم پات سے سات دن کے پیریڈ تک اس کو لینا چاہیے بٹ یہاں پہ یہ بولا گیا کہ اگر ان کی کنڈیشن کو زیادہ سیویر ہے تو ایسی سیچویشن میں ڈاکٹر کی ایڈوائز کو ہی ان کے دوارہ پرفر کیا جانا چاہیے ٹو ڈی زی کی جو یہ ڈرگ ہے اس کو ڈبلپ کیا گیا ہے آئی این ایم ای ایس جس کو کی انسٹیوٹ آف نکلیئر میڈیشن اینڈ آلائیڈ سائنس بولتے ہیں جو کی نیو دلی میں بیسٹ ہے یہ بیسٹیوڈیو یعنی دیفرنس ریسرچ انڈ ڈبلپنٹ آرگنائیشن کی ایک لیب ہے اس کے دوارہ کولیبیریشن کیا گیا تھا ہیدر آباد میں بیسٹ ایک فارما کمپنی کے ساتھ میں جس کا نام ہے ڈاکٹر ریڈیس لیبوریٹری اور ٹو ڈی زی ڈرگ کے جو کرتا دھرتا ہے جن کا نام ہے ڈاکٹر سودیر چندرہ جو بیسکلی ڈی آر ڈی آر ڈیو کے پروڈجیکٹ ڈائریکٹر اور ٹو ڈی زی ڈرگ کے سائنٹسٹ ہیں ان کے دوارہ بھی ریسنٹ ہی یہاں پہ بولا گیا ہے کہ جب انڈیا میں کورونا کا ہٹ ہوا ہے یعنی کہ کورونا کا جب پروک انڈیا میں بڑھا جو کہ اپریل ٹو ڈی ٹو ڈی ڈرگ ہے اس کو ڈسکور کیا گیا تھا یہاں پہ یہ پائے گیا تھا کہ جو کووڈ ڈائنٹین جو ہے اس کا وائرس جو ہمارے بوڈی سیلز کو بوڈی کی کوسکائیں ہوتے ہیں ان سب میں فیلتا ہے تو ان سب کو بیسکلی ٹو ڈی زی کے دوارہ روکا چاہ سکتا ہے تو اس فائنڈنگ کے بعد میں ہی ان کے دوارہ ڈ ڈرگ ہے اس سے ڈیلیٹڈ جو کلینیکل ٹرائلز ہیں ان کو کنڈکٹ کرانے کی پرمیشن ہم کو چاہیے تو اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ مائی 2020 میں جو ڈی آر ڈی اور اس کو ڈی سی جی آئی کے دوارہ کلینیکل ٹرائلز کے لیے پرمیشن دی جاتی ہے اور اس کے بعد میں ڈی آر ڈی اور جو ڈی آر ایل ہے جو کی ہیدراباد میں بیشتیک فارما کمپنی ہے ان دونوں کے دوارہ یہاں پر ٹرائلز کیے جاتے ہیں پہلے تو کلینیکل � ہوتے ہیں بٹ اس کے بعد جو فیز سیکنڈ سٹارٹ ہوتا ہے وہ کافی اچھا اس میں ہوا تھا جس میں بیسکلی ایک سو دس جو کوویڈ کے پیسینٹس تھے ان سب کو مائی سے اکٹوبر ٹو تھوزین ٹوئنٹی کے پیریڈ میں یہاں پہ ٹریٹ اس ڈرگ کی ہیلپ سے کیا گیا تھا یہاں پہ یہ جو فیز سیکنڈ تھا یہ دو پارٹ میں ہوا تھا فرسٹ پارٹ میں جس کو کی فیز ٹو اے کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ٹوٹل چھے ہسپیٹلز میں کنڈکٹ ہوا تھا اور فیز ٹو جو تھا وہ ٹوٹل گیارہ ہسپیٹلز میں کنڈکٹ کرایا گیا تھا تو اس کے سکسیسفل ہونے کے بعد میں اس کے جو ٹریلز سے ان کا ریزلٹ کافی اچھایا تھا اس ڈاٹا کے بیسس پہ ہی ڈی جی سی آئی کے دورے اس کے جو فیز تھرم تھا اس کے کلنیکل ٹریلز کے لیے اپروول نومبر ٹو تھوزین ٹوئنٹی میں دے دیا گیا تھا تو اس کے بعد دسمبر ٹوزین ٹوئنٹی سے مارچ ٹوزین ٹوئنٹی ون کا جو پیریٹ تھا اس میں اس کے لاسٹ اسٹیج کے ٹریلز کو کنڈکٹ کرائے گا جس کو ٹوٹل دو سو بیس جو کوویڈ کے پیسنٹ تھے ان سب پہ کیا گیا تھا یہ دو سو بیس پیسنٹ جو کی ٹوٹل ٹوئنٹی سیون کوویڈ ہسپیٹلز جو کی کئی ساری یونینٹریٹی اور اسٹیٹ سے بلانگ کرتے تھے جیسے کی دلی ہو گیا اتر پردیس ویسٹ بینگول گزرات رائشتان مہاراست آندر پردیس تیلنگانہ کرناٹک اور تمیلناڑ تو یہاں پہ یہ سب کن� کوویڈ نائنٹین یا کورونا کا جو وائرس ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے سیلز میں سب سے پہلے انفیکشن ہوتا ہے اور پھر دیرے دیرے سیلز کے جریے پورے ریجن میں یہاں پہ انفیکشن اس کے دوارہ بڑھتا چلا جاتا اور اس کی کافی زیادہ تیجی سے گروتھ ہوتی ہے تو یہ جو ڈرگ ہے جو کی ہمارے باڈی میں گلپوز کی طرح فیلتا ہے تو اس کی وجہ سے جو کورونا کے وائرس کا انفیکشن گروتھ کر رہا ہے اس کو یہاں پہ روکا جا سکت ہے اس کو دیرے دیرے اس کے دوارہ کٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کبھی کبھی جو کورونا کا وائرس ہے اس کا سپریٹ ہمارے لنگس میں بھی ہو جاتا ہے لنگس میں بھی اس کا انفیکشن کافی زیادہ بڑھنے لگتا ہے جس کی وجہ سے کسی بھی جو کوویڈ نائنٹین کے پیسنٹس ہیں ان میں آکسیجن کی ڈیفیشنچے آ جاتی ہے آکسیجن کے پاس میں کافی زیادہ کمی آجاتی ہے اس کی وجہ سے ہندیا میں جو آکسیجن کا کرائیس کی سیچویشن آرائز ہوئی ت تو یہاں پہ اس جو oxygen کی deficiency ہے اس میں بھی کافی زیادہ health اس drug کی help سے provide کرائی جا سکتی ہے جس سے ہوگا کہہ گی جیسے covid-19 کے جو patients ہوتے ہیں جو کہ oxygen پہ کافی زیادہ dependable ہو جاتے ہیں اس کی جو dependency ہے اس کو دھیرے دھیرے اس کی help سے اس drug کی help سے decrease کیا جا سکتا ہے اس کی price کے بارے میں ابھی تک کچھ finalize نہیں کیا گیا اس کا جو finalization ہوگا وہ DRDO اور جو Dr. Redis laboratory ہے جس کو بھی DRL کے نام سے بھی جانے جاتا ہے ان دونوں کے دوارہ ہی کیا جائے گا کیونکہ اس medicine کو ان کے دوارہ ہی manufacture کیا گیا یہاں پہ یہ مانا جا رہا ہے کچھ news channels کے according یہ جو drug ہے کافی سستی ہونے والی ہے تو یہی تھی کچھ important information to these drug کے بارے میں اور یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں ہم نے بات کی سواز کے لئے بس اتنا ہی hopefully you guys find it useful and if you find it useful then do like, share and subscribe to study couch thanks for watching and have a good day